اچھا رمضان آپ نسی میں پڑھ رہے ہو تو وہاں جا کے آپ کو ایسا لگائے کہ تھیوری میں اور پریکٹیکل میں فرق ہوتا ہے بلکل ایسے پریکٹیکل میں آلریڈی کر رہا تھا میوزک لیکن وہاں جانے کا فائدہ یہ ہوا ہے ایک تو وہاں فنکار کو بڑا اچھا پالش کیا جاتا ہے تو کیونکہ فنکار اکثر ہوتے ہیں ان کو بولنا نہیں آتا اپنی چیزیں بیان کرنی نہیں آتی تو یہ وہاں پہ ایک اچھا انہوں نے محول بنایا ہوا ہے کیونکہ ہمیں تیرٹیکلی چیزیں وہاں پہ بہت اچھی مل رہی ہیں مجھے جاد ابی مارے سا رہے ہیں آلیڈا فرسا وہ میں میوزک تھیوری پڑھاتے ہیں ایک دن وہ چیزیں بتا رہے تھے تو اس میں وہ میوزک کی نا وہ کچھ کلاسیکل انگ کی نا کو مختلف سٹائلز ہیں ان میں تھی ایک تان انہوں نے لکھی تان پلٹا زمزمہ کھٹکا مرکی اور مینڈ اچھا یہ ساری چیزیں یہ محول بھی کلاسیکل میں یہ ٹکنیکیں چھوٹی چھوٹی یوز ہوتے ہیں بعض کاتے سی دھونوں میں بھی ہو جاتا تو سر نے نا اکسپلین کر رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں نمزان آپ بتاؤ یہ ساری چیزیں ایسا تو میں نے تقریبا مجھے آتی تھی زمزمہ بھی آتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ زمزمہ ہے تو میں نے وہ ساری نا سار کو ساری چیزیں سمجھائیں تو جب زمزمہ پہ آیا تو میں نے کہا سار جی آپ مجھے بتا دیں مجھے پتا ہوگا لگ تو پھر انہوں نے بتایا تو وہ دو سروں کے دمیان سر کو اچھالنا جس طرح سے جنجھولنا ہوتا ہے تو اسے ہم زمزمہ کہتے ہیں کیسے ادھا کر کے تو بتا دیں بیشتہ ساری نا کہتے ہو زمزمہ یہ ہے خ LöF گاوہ وادانی دفا گاوہ وادانی دفا دانی دفا دام گاوہ وادانی دفا گاوہ وادانی دفا گاوہ وادانی دفا اپنے رمضان آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کے پورے علاقے میں روحی چولستان بلکہ پورا جنوبی پنجابی اس میں ہر چیز میں اس کی ہوا میں فضاء میں ہر چیز میں موسیقیت ہے بلکل ہے صحیح مطلب بکرہ بولتا ہے اس میں بھی موسیقیت ہے یقین کرے بچہ روتا ہے اس میں بھی موسیقیت ہے اگل ٹھیک ہے لیکن بکرہ علی کالا کون کرنے ہاں 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 میں کر کے دکھا ہوں آپ ہاں جی بکرہ سر کے فیوریٹ ہے نا رمضان میں پتا لگے نا کہ اس ہیٹ تکیسی کسی ایٹم آن دی نہیں رمضان کیا وجہ ہے کبھی غور کیا ہمارے جو اریے ہوتے ہیں جس طرح سے یہ ساوت پنجاب کے اریے بڑا ٹیلنٹ ہے وہاں پہ اچھا ٹیلنٹ بھی ہے اور کرنے کو کام بھی کوئی نہیں ہے بہلے بیٹھے گانے 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 رہے ہیں ہاں بہلے بیٹھے گانے 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 یہ ہے کہ وہ اریے کو بھی ایسے سمجھنے کے دعا ہے شاعری بھی کمال کی شاعری بھی کمال کی ہر طرح کی چیزیں وہاں سے اچھی نہیں کرتے یہ سارا کام جو ہے وہاں سے چلتا ہوا اکاڑے تک آتا ہے اچھا رمضان آپ کو پتا ہے کہ اکثر جب ہم فنکشن کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ان کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ کون سا سور چل رہا ہے انہوں نے اپنی فرمایش دیکھنی ہوتی ہے جیسے ہمارے حسین بخش گلو گا رہے ہو تو سامنے سے بندہ نے کہا اتاولا سنا ہو انہوں نے پسولی کرنا نا پھر تو کبھی اس طرح کی فرمایش آئی ہے کہ بلکل ہی آپ بیٹ آگیا ہو بندہ کہ یہ سنا ہو بہت زیادہ پسلی دنوں کا واقعہ ایک ایک لڑکا آیا تو اس نے کہا کہتے ہیں آپ چاہت فضلی خان کا گانا سنا گئے ہیں مہم 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 مجید بھٹ صاحب گجراوالا کے بہت سوریلے تھے وہ وہ گانا گا رہے تھے انہوں نے ٹھومری چھیڑی ہوئی ہے تو اب ایک سامنے دو بندوں نے درنک کی ہوئی بھٹک کہتے اوہ سنوہ آپ کی مہم میں ستا رہے ہیں ہم ترستے روشنی کے لئے پتر جو میں کہا رہے ہیں شپ کر سونا پھر کہتا پیسے لے لیا تو پیسے لے لیا تو پھر کہتا پتر پھر انہوں نے اپنے ٹھومری چیڑ دی پھر کہتا پھر کہتا ایتھو اچھا گڑاو یہ گا وہ بات سینار وہ گازے گاڑے وہ گازے گاڑے 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 گاڑا دو جاڑا جاندہ گاڑا اس سے ریکویسٹی کی تھی ہمارے پچھلے دنسی ویلکم پارٹی ہوئی تو ہمارے سوسائٹیز بنی تھی میوزیکلی اور ویسے بھی ٹھہتھر کی تو میوزیک کی تین سوسائٹی تھی ایسٹر اور ویسٹر میں ایسٹر میں تھا ویسٹر کے لوگ بھی تھے کیونکہ ویسٹر کا عید اس میں لوگ زیادہ تھے کچھ چالیس لوگ تھے اس میں اور ایسٹر میں ہم کوئی آٹھ دس لوگ تھے وہ ایسے ہوا کہ انہوں نے ہمیں ایک اوپر کمرہ دے دیا چھوٹا تھا اچھا ایک آرمنیم دے دیا اور تبلہ دے دیا ایک گٹار دے دیا بس آپ پریکٹس کریں اور جو ویسٹر والے تھے ان کو انہوں نے نیچے ساؤن دے دیا درم دے دیا بیس گٹار لیڈ گٹار اکاوسٹک ساری چیزیں انہیں دے دی سب چیزیں اچھا اب ہم پریکٹس کریں اوپر بیٹھ کے اور وہ نیچے ان کی آواز آیا ہم سے پریکٹس بھی نہ ہو چوتھا دن تھا میں بڑا تنگ ہو گئی اچھا میں نے ایسے کیا کہ اندر سے ہارمنیم اٹھایا اوپر سیڈیا ٹائپ بنی ہوئی تو میں وہاں بیٹھ گیا اور اوپر سے بھی نیچے آواز جاتی اچھا وہ لوگ گا رہے تھے تو مجھے جاہد ہے کہ انہوں نے ایک ویشنے ایک گانا تھا تو وہ تیسر شفے سے وہ گا رہے تھی ای میجر سے تو میں نے انہی کا سکھیل پکڑا جس طرح سے گا رہے تھے اچھا میں نے انہی کا سکھیل پکڑ گیا اوپر ہائی نوٹس لگائے تو وہ سارے باگ کے آگے یہ کیا ہوگیا یہ آواز کا آسیا کر کے بتائیں کیا تھا اور میری سے ہواں بتائیں ع談 دعونا ہرا انہوں نے فضل بھی کہ کی دوسرتا خدا دعونا اگر آپ بھی خدا اگر آمانے تھوڑا سا والیوم آجتا رکھیں ہم لوگ بھی پریکچس کریں اگر اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے تو فرق تو پڑھتا ہے نا گانے پر اگر آپ کا اپنا ہارمونیم نہ ہو تو ہاتھ اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا لیکن یہ ہے کہ جو محنت کی ہوتی ہے وہ فرق نہیں پڑھتا جس مندے کی سٹرگل ہو جس نے اتنا ریاض کیا اس کو فرق نہیں پڑھتا لیکن یہ ہے کہ اچھی اور نارمل چیز کا فرق تو ہو اچھا رمضان یہ بتائیں بلکل امانداری سے فرنکلی بتائیں کہ آپ ظاہر ہے کہ روایتی میوزک سے ہٹ کے صوفیانہ کلام زیادہ آپ شوق سے پڑھتے ہیں آپ اس کے مفہوم سے بھی آگاہ ہوتے ہیں سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں یہ سب سے مہین ٹاپک بڑی اچھی بات آپ نے کی سب سے پہلے کمپوزشن بنانے کا جو طریقہ ہے جو میں نے استاجی سے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو لفظ ہیں جو ورڈ ہیں یا جو کلام ہیں ان کو سمجھ کے ہی تو بندہ کمپوزشن بناتا ہے اب مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیڈ پویٹری ہے تو اس کو میں نے راگ بھی ویسا ہی چوائز کرنا ہے جس کا موڈ سیڈ ہو نہیں آپ کی عمر چھوٹی ہے میں اس لیے سپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں نہیں لیکن اتنی چھوٹی عمر میں شاہ حسین کے کلام کو اور پڑھنا سمجھ کر پڑھنا سمجھ کر پڑھنا بہترہ مشکل لگتا بس وہ یہی ہے نا کہ مطلب وہ چیز جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو تب جو چیز بنتی ہے وہ اچھی بنتی ہے وہ کمال بنتی ہے آپ نے بالکل یہ سہی کار حفظان کہ ہر چیز کا اپنا موڈ ہوتا ہے جو آپ گھا رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے کور بھی ہوتے جو ہر چیلنج کبول کر لیتے ہیں ایسی ہے غزل کو فاس ٹریک پہ بھی گھا جاتے ہیں بالکل ایسی ہے بہت سارے اب میں آپ کو ایک مثال دوں انسیو اینا ریگنگ کا بڑا سین تو دو لڑکیاں مجھے مجھے ملی اور مجھے پکڑا اور مجھے کہتی کہ یہاں ہوا کون ہو کہاں سے انٹرو دو تو میں نے کہا محمد رمضان موسیکولوجی 409 باولنگر چشتیاں موسیک کیوں یہ انٹرو اپنے راگ میں کر کے دکھاؤ اچھا پھر میں نے کر کے دکھایا کیسے جریسا مزہ لیتے ہیں مزہ نہیں لیتے آتا بھی جریسا مزہ لیتے ہیں جریسا مزہ لینے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تیبل دے تھیلے سارا سمان پہ ہے درام بھی رکھیں جنگر مار دے میں نے انٹرو کروایا میہ کی ملارکانگ اگر آگ ہے اس میں موسیقا 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 بہاولاگا آجا یہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ڈریس آپ کا چھوٹا تھا سارے آپ کے راگ کم پڑ جائے